اسلام علیکم تو آج آپ کا بھائی دوبارہ آپ کی سامنے گوڑ ویڈیو میں حاضر ہے جس طرح کہ ہم نے پول پہ ڈسکس کیا تھا کہ کون سے سٹاک کو نیکس ٹائم ایویٹ کرنا چاہیے تو آپ لوگوں نے کہا کہ پاکستان ریفائنری لیمیٹڈ پہ تھوڑی نظر ثانی کریے تو ہم نے آپ کی بات مانی اور ہم پاکستان ریفائنری لیمیٹڈ لے کے آ چکے ہیں آپ کے سامنے ختمت میں آپ کی حاضر ہیں بزائر دیکھنے کے حد تک تو ہمیں بتا لگ جاتا کہ یہ ایک ریفائنری فرم ہے یا پھر کمپنی ہے تو اس کی ڈیٹیلز ابھی ہم دیکھتے ہیں اب اس کی کرنٹ پریس چالی ہے ٹونٹی ایٹ پوائنٹ تیزیرو اگر ہم اس کے وانیئر چینج کے بارے میں دیکھیں تو یہ وانیئر چینج ہمارے تقریباً تقریباً پندرہ سولہ روپے سے اٹھ کے تھرٹی ٹو تھرٹی تری روپے مارو ڈبل تھس سے زیادہ ہوئے اور یہ کیوں ہوئے یہ مارکٹ کی ریلی کی وجہ سے ہوئے جب مارکٹ نے آخری دو مہینوں میں ریلی دو تین مہینوں میں ریلی جب دکھائی تھی دوزار تیس میں تو یہ تب اس وجہ سے پوچھ ہوئے اگر ہم دیکھیں تو یہ اکتوبر سے سٹارٹ ہونا شروع ہو گیا تھا تو پاکستان ریفائنری لیمیٹڈ جیسے کہ ہمیں پتا ہے کہ ایک ریفائنری کمپنی ہے لیکن اس کی مین بات یہ ہے کہ یہ پی ایس او کی سبسیڈری ہے مطلب کہ پی ایس او اس کی پیرنٹ کمپنی ہے پاکستان سٹیٹ آئل اور یہ کراچی میں لوکیٹڈ ہے ٹھیک ہے آگے اس کے بعد میں مزید پڑھیں گے اس کا کتنے پلانٹس ہیں اور کیا کیا چیزیں اس میں اور یہ پی ایر ایل پروڈکٹ سبناتی ہے پٹرولیم کے جیسے کہ میں پتا ہے جیسے کہ پروڈ آئل ہو گیا جیٹ فیول ہو گیا اور اس طرح کی پروڈکٹس ایکوٹی میں دیکھیں تو ہم میرے پاس 36.05 پرسنٹ فری فلوٹ ہے اور مطلب کہ باقی 36 پرسنٹ تقریبا 36 پرسنٹ پبلیکلی اویلی بل ہے اور باقی 63 پرسنٹ پرسنٹ پی ایس او جو اس کی پیرنٹ کمپنیاں اس نے ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں اور باقی جو ہیں وہ میوچر فانڈز بغیرہ اس طرح انہوں نے شیئرز ہولڈ کر کے رکھے ہوئے ہیں اگر ہم دیکھیں تو اس کا ای پی ایس ڈگمگاتا ہی رہتا ہے مہتنی مرضی سے ای پی ایس دکھاتا ہے اکانومک کنڈیشنز کے مطابق ایک زائر سی بات ہے پٹرولیم پروڈکٹس پٹرول کی پرائیسز اور اس حساب سے سارا یہ اس کی ای پی ایس ڈیپینڈنٹ ہے اور سپلائے کے کتنا وہ لگ رہا ہے انرجی کتنی لگ رہی ہے اور پچھلی کتنی لگ رہی ہے تو سارا ڈیپینڈنٹ ہے اس چیز پہ اور اس کے حساب سے یہ پھر ای پی ایس اپنی شکر آتا ہے ملہب ایک constant growth نہیں ہمیں کوئی دکھ دی یہ خاص ای پی ایس میں قوارٹرلی میں دیکھے تھا ہمیں دوزہ تیس میں دوسرے قوارٹر میں negative ای پی ایس بھی دکھائی دی تھی obviously payouts کے حساب سے فارق شیئر ہے کوئی اتنا خاص ہمیں نہیں شیئر دکھرا پی ایس کے حساب سے مرضی سے ہی پی ایس دیتا ہے دو تین سال میں اپنی مرضی سے کبھی رائٹ شیئر ایشو کرتے تھا کبھی نہ ہونے کے مطابق 3% dividend مطلب کہ 0.3 پیسہ مطلب کہ 0.3 روپیز تو 0.3 روپیز اگر آپ کو پندرہ سپوس پندرہ روپی کا شیئر تھا تو اس پہ ملنے تو یہ تو کچھ بھی نہیں بنتا تو یہ long term مطلب سٹاک اور شیئر تو ہے نہیں مزید اس کے بارے میں information لیتے ہیں اور دیکھتے ہیں اس میں کیا کیا مزید کام چال رہا ہے اگر اس کی ویب سائٹ پہ جائیں ہم تو ہمارے پاس یہاں پہ سب سے پہلے سپلائے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے main plants کہاں پہ ہیں انہوں نے بتایا ہوا ہے کہ ہمارے جو سپلائے کے دو locations ہیں وہ main ہیں ایک ہے کہ تینک فارم ایٹ کرنگی کرنگی میں ایک ٹینک فارم کیا ہے اور ایک oil storage facility ایٹ کماری یہ دونوں کراچی میں میرا کیا سے رکٹیڈ ہے اس کے بعد وہ utility سے انہوں نے رہتا ہے کہ کون کون سے ہم کام کر رہے ہیں مطلب utility مطلب کہ refinery کے main operations کون کون سے ہمارے پاس تو وہ reverse osmosis unit ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ unit capacity ہے ڈے لاکھ گیلن پر ڈے اس کے بعد unit کے operations میں میں reverse osmosis plant میں main operations یاد ہے reverse osmosis these infection filtration یہ باقی اس نے بتایا ہے water softening ہے 150 gallons per minute ہے stream generation unit ہے پھر electricity generation unit ہے یہاں پہ ایک چیز یہ نوٹ کرنے والی ہے کہ یہ بلک تھوڑی سی اپنی کوشش کر رہے ہیں اپنی طرف سے کہ electricity کو بچایا جائے اور اپنے unit کی capacity کو اسی بات ہے کہ پہ پٹرولیم سے پروڈکٹس بنانے تو اس میں بجری تو استعمال ہوگی آہ کروڈ اوئل بنانا یا دوسرے پروڈکٹس بنانے اس میں بجری استعمال ہوگی تو وہ اپنے ایک تیسے ریفائنری کو اس طرح manage بھی کر رہے ہیں کہ سائیڈ میں electricity generate بھی کر رہی ہیں کیا ہم انہوں نے لکھنا ہے جہاں number of equipments in reffiner operator electricity کیا جاتا ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری جو major ہے نا وہ کیا ہوتی ہے اور باقی یہ پھر اپنی تھوڑی بہت خود بھی بناتے ہیں electricity کہ وہ صرف تھوڑے تھوڑے بہت operations سے چل سکتے ہیں اس کے علاوہ plant operations میں main چیز یہ ہے کہ ہمارے بات یہ سارے operations ہوتے ہیں water softening ہوتی ہیں پھر power generation ہوتی ہے crude oil ہوتی ہے crude desalting ہوتی ہے LPG recovering ہوتی ہے تو یہ پی آر ایل کے پلانٹس کی جو main operations ہیں وہ یہ ہیں اس کے علاوہ ہمارے پاس facilities کی details میں بھی ہمارے پاس یہ سارے details آگئے ہیں کہ ہے آئیسو میریزیشن یونٹس ملو ان کے یونٹس کون کون سے ہیں ملو main facilities ملو کے sectors کون کون سے ہیں وہ انہوں نے یہاں پہ سانا mention کر دیا اور پرپس ہوگا رہا ان کا بتا دیا آئیسو میریزیشن اور پلانٹ فورمر یونٹ یہ ہائیڈو یونٹ یہ ہمہ ہمیں تو اس طرح اس یہ چیز بھی ہوگی اب ان کی پروڈکشن وہ انہوں نے بتایا ہوا اپنی ویبیسیڈ پہ دوزار پتنا سے دوزار سولہ میں یہ ان کی پروڈکشن رہی ہے تو میرے خیال سے ان پروڈکس میں کام کرتے ہیں LPG ہو گیا گیس ہو گیا کیروسین ہو گیا جیٹ فیول اور یہ کراچی کو کراچی ائرپورٹ میں جیٹ فیول بھی پروائیڈ کرتے ہیں اس کے علاوہ فڈنے سوائل ہوگی اور یہ نیفتھلین اس کو ایکسپورٹ بھی کرتے ہیں تو یہاں میں انہوں نے یہاں یہاں پہ بتایا ہوگا ہے کہ میر پروڈکس ان کی ہیں اور یہاں میں انہوں نے یہاں میں کہیں بتایا ہوگا کہ جیٹ فیول ٹرانسپورٹری ٹو کراچی ائرپورٹ سٹوریج فیسیلٹی جیٹ فیول بھی یہ ٹرانسفر کرتے ہیں اس کے علاوہ انہوں نے یہاں پہ میں چیزیں یہ بھی بتائی ہیں کہ دو لوکیشن پہ پڑی ہیں یہ ہمارے پاس اور بہت لوکیشنز ہیں انٹرلنکڈ وہ انٹرلنکڈ لوکیشنز ملک کے کماری سٹوریج اور ایک دوسری کرنگی ٹینک فارم یہ دونوں آپس میں انٹرلنکڈ ہیں سسٹین کلومیٹرز کی پائپ لائنز کے ضرور جہاں سے فیسیلٹیز میں ملک آپس میں جو بھی آئیل کی ایک سینجیاں پہ اس طرح ہوتی ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے یہ ان کی مین مین ہمیں آپریشن کے بارے میں تھوڑا سمجھ آ گیا اب ان کی بیسک چیزوں میں جائیں ملک کے سارے فنڈرمنٹلز دیکھیں اگر ان کی تو ہمارے پاس کرنٹ جو پرائیس ہے وہ ہمیں یہ دیکھ رہی ہے وولیوم اچھے خاصے ہوتے ہیں اس پر ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ پرائیس ٹورننگ ریشو اب وہ نیشہ ڈسکنس کرتے ہیں اگر سیلز کی بات کریں تو سیلز مطلب اتنی کوئی وہ نہیں ہے کہ سٹیبل نہیں ہے اپنی مرضی سے کبھی بہت اچھی سیلز دکھا دے گا پھر اگلے سال بہت ہی ملک فارق سیلز دکھا دے گا ملک کافی زیادہ کم سیلز دکھا دے گا تو ایک کانسٹنٹ انکریز ہمیں نہیں دیکھنے کو ملو رہا اس کی سیلز میں ایک چیز ہی ہوگی اور آپ کو بتات چکا ہوں کہ ڈیویڈنڈ ییلڈ والا ڈیویڈنڈ والا شیئر نہیں ہے تو اس کی ڈیویڈنڈ ییلڈ اور ڈیویڈنڈ پر شیئر تو نل ہے فلکل اپنی مرضی سے کبھی رائیڈ شیئر کر دیتا ہے کبھی نہ ہونے کے برابر ڈیویڈنڈ دیتا ہے ای پی ایس بھی دیکھیں تو ہمیں ای پی ایس بھی اتنی کوئی خاص نہیں آ رہی کیا ای پی ایس بھی ہمارے پاس ڈراسٹکلی انکریز ہو دیتی ہے پھر بہت ہی کام ہو جاتی ہے کبھی نیگٹیو میں بھی چل جاتی ہے تو اس کا مطلب کہ اس میں جو ہے نا اس کی انڈنگ اتنی کوئی خاص نہیں ہو رہی جتنا اس پر خرچ ہو رہا ہے اس پر اگر ای پی ایس اس طرح کے ہم دیکھیں کہ کبھی زیادہ جا رہی کبھی کم جا رہی ہیں تو اس میں موسٹی کمپنی کا یہی مسئلہ ہوتا ہے کہ اس کی مینجمنٹ میں کوئی مسئلہ ہے کہ وہ اس کو صحیح طرح مینج نہیں کر پا رہی ان کا کیش کیش اور سیل صحیح طرح مینج نہیں ہو پا رہی پرائیس ورننگ ریشو میں ہم دیکھیں تو یہ ہے ہمارے پاس 1.82 پرائیس ورننگ ریشو اس کے علاوہ اگر ہم بک ویلیو پر شیئر دیکھیں تو 40.27 ہے تو آپ نے بک ویلیو پر شیئر میں یہ یاد رکھنا ہے کہ جتنی زیادہ بک ویلیو پر شیئر ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اتنی زیادہ پوری بات ہے کہ کمپنی کے لیے کیونکہ جتنی زیادہ بک ویلیو پر شیئر ہوگی اس کا مطلب کہ لوگ اتنا ہی اس پہ مطلب کم ڈیبینڈنٹ جو لوگوں کے ایسیٹس ہیں اور جو لوگ لوگ لوگوں نے اس پہ انویسٹ کیا ہوئے کمپنی موسٹلی اسی کے ثروح یہ اپنا سارا کر رہی ہے آپریشنز وغیرہ چلا رہی ہے پرائیس ورننگ ریشو بھی ہمارے بھی دیکھتا ہوں کہ اگر ون سے کم ہے تو انڈر ویلیوڈ ہے اور ون سے زیادہ ہے تو اوور ویلیوڈ ہے اور بسیکلی ہمارے پاس مین یہ بھی وہی ہے ملکہ مین جو تریش ہولڈ ہے وہ یہ ہی ہے کہ ون سے زیادہ ہو تو اس کو اوور ویلیوڈ کیا جاتا ہے ملکہ دوزار اکیس میں یہ اوور ویلیوڈ تھا اوور ویلیو اس طرح ہے کیونکہ پرائیس اس کی میرا خیال سے دوزار اکیس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس کی دوزار اکیس میں پرائیس کتنی تھی تو اس سے ہمیں انداز ہو جائے گا دوزار اکیس میں ہاں دوزار اکیس میں اکیس میں یہ اٹھائیس روپے کے قریب قریب چال رہا تھا اور دوزار اکیس میں اس کی سیز بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی تو اس کا ملکہ کہ اس وجہ سے یہ ملکہ اب بھی اب بھی دیکھیں اس کی سیز ہے ٹوٹی ٹو بلین ٹھیک ہے اور اب اس کی پرائیس ٹوٹی ایٹ روپیز کے اگینسٹ ہم اس کو تھوڑی جسٹیفائیر کر سکتے ہیں لیکن تب بھی ٹوانٹی سکس ٹوانٹی سیونٹی ایٹ روپیز اس کے پرائیس میں اور اس کی سیز بھی اتنی کوئی خاص نہیں تھی تو ہم اس کو جسٹیفائیر نہیں کر سکتے اس لیے یہ پرائیس ٹو بکریشو بہت زیادہ بتا رہا ہے اور آج کل یہ کہہ رہے ہیں کہ پرائیس ٹو بکریشو بہت مینیمال ہے مطلب کہ یہ ابھی انویسٹیبل ہے اس میں کافی زیادہ انڈر ویلوڈ بکر ہے ایکوٹی ٹو ایسٹس اس میں بھی سیم وہی بات ہوتا ہے کہ ایکوٹی ہمارے پاس نیومیریٹر میں آتا ہے ملے اوپر آتا ہے اور ایسٹس ہمارے پاس ڈینومیناٹر میں آتا ہے نیچے آتا ہے تو جتنی زیادہ ایکوٹی ہوگی اور ایسٹس کم ہوں گے تو یہ ویلیو زیادہ آئے گی نا تو اس میں بھی ہم یہی پرسنٹیج دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جتنی کم پرسنٹیج ہوگی اتنی اچھی ہم چیز اس کو سمجھیں گے اسے ہمیں یہ پتہ لگے گا کہ ایکویٹی اس کے پاس بہت زیادہ ہے ملہب کہ یہ زیادہ ویلیو ہے نا یہ دونوں 25 اور 24 اور ایسے اس کے پاس اس کے مقابل میں کم ہے تو اس کا ملہب یہ ہے کہ کمپنی کے جتنے بھی آپریشنز ہیں نا وہ اس کے ایکویٹی کے تھرو ہی فلفل ہو رہے ہیں ملہب اس کے پاس کوئی ایسےٹس نہیں ہے جس پہ وہ کام کر رہی ہے اس کے علاوہ انٹرسٹ ریٹ ہمارے پاس 3.21 ہے تو یہ بھی ہمارے پاس کوئی اتنا کوئی خاص نہیں دیکھ رہا انٹرسٹڈ تو میں بیسکلی یہی اس میں نوٹ کر رہا ہوں کہ اس کمپنی میں ڈیپٹ مجھے کافی زیادہ دیکھ رہا ہے تو کرنٹ ہاں یہاں کرنٹ ریشو میں دیکھیں نا تو زیورباً نائن آئین ہے ملہب کہ تقریباً اگر کمپنی بہت مشکل سے اگر اس کو ابھی کیش ان ہینڈ اگر کمپنی کو کہہ دیے جائے کہ تم ہمارے ساری لائیبیلٹیز کو ادا کرو تو کمپنی اپنی لائیبیلٹیز کو پورا پورا ادا کر کے کمپنی دیوالیا ہو جائے گی لائیبیلٹیز کو ادا کرنے کیونکہ اس کا کرنٹ جو ایسٹس ہیں نا وہ اس کی کرنٹ لائیبیلٹیز کے ایکوال نہ تقریباً تو یہ بیسک ساورویو ہمارے ہم نے دیکھ لیا انسائیڈر ناز ایکشنز میں اگر ہم دیکھیں تو یہ پندرہ روپے پہ لاسٹ بائی ہوئی تھی رائیزر کونٹی اور اس کے بعد ابھی تک ہولڈ رکھا ہوا ہے فائننسیز میں دیکھیں تو سیز آپ کو بتا دیئی ہے کہ سیز اتنی کوئی خاص ہمارے پاس لائک سیکوالشل انکریز نہیں آرہا اور کوٹس کوسٹ آف گوڈز سولڈ یہ ہمارے پاس ڈیپینڈنٹ ہے زیادہ سی بات ہے اس پہ اوپر والے پہ سیلز پہ تو اگر سیلز اور کوسٹ آف گوڈز کو ہم ہم مائنس کر دیں تو ہمارے پاس گروس پروفٹ آ جاتا ہے ملکہ کوسٹ اور سیلز کو ہم مائنس کر دیں تو ہمارے پاس ایکچوال جو پروفٹ ہے کمپنی کے پاس اس سال کا وہ نکل آتا ہے تو اگر ہم دیکھیں تو دوزہ تائیس میں بھی نہ ہمارے پاس بھی اتنا پروفٹ نہیں ہمیں دیکھ رہا ہم اس سے دیکھ کے سمجھ رہے ہیں کہ بھئی بہت انکریز آیا سیلز میں لیکن اس حساب سے اس کی آپریٹنگ کوسٹ بھی اور اس کی جو کوسٹ آف گوڈ سولڈ ہے نا وہ بھی ہمارے پاس انکریز ہوئی ہیں تو یہ سال بہتر نہیں تھا کمپنی کے لئے حالانکہ یہ سال پھر بھی ہمیں تھوڑا بہتر لکھ رہا ہے کیونکہ اس کے میں گروس پروفٹ زیادہ تھا اس کا کمپنی کا اس کے علاوہ ای بی ٹی ای بی آئی ٹی ڈی اے اور ای بی آئی ٹی یہ چیزیں میں ویسے دیکھتا نہیں ہوں لیکن خیر اس کو بعد میں ہم ڈسکس کریں گے نیکس ویڈیوز میں یہ ویسے اتنی چیزیں میرے لئے اتنی خاص امپورٹنٹ نہیں ہیں جو دیکھیں تو ویسے یہ ہوتا ہے کہ ارننگ بیفور ٹیکسیشن ہوتا ہے پھر یہ ارننگ بیفور انٹرسٹ ٹیکسیشن ہوتا ہے پھر یہ ارننگ بیفور انٹرسٹ ٹیکسیشن 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 ٹیکس اور یہ سارے ہی نکال کے وہ سارے جو ہے نا اس کی ارننگ آ جاتی ہے پھر تو ٹیکس میں اگر ہم دیکھیں تو پروفٹ آفر ٹیکسیشن بھی ہمارے پاس بہت ہی زائد سی بات ہے گروس پروفٹ میں سے ٹیکس نکالنا ہے یہ ہمارے پاس منیمال سی مانڈ بچتی ہے اور ایپی ایس بھی ہمارے پاس کوئی ٹکڑی نہیں ہے بیلن شیٹ پہ اگر ہم دیکھیں تو اس کے پاس فکس ایسٹس اگر دیکھیں تو اپنی طرف سے تو فکس ایسٹس یہ انکریز کر رہا ہے لیکن اس میں اب دیکھنے والی چیز ہے کہ یہ ڈیپٹ سے انکریز کر رہا ہے کہ نہیں تو اگر ہم یہاں پہ ڈیپٹ دیکھیں نا تو ڈیپٹ بھی اس کے پاس انکریز ہوتے جا رہے ہیں تو ملعہ وہ ڈیپٹ کو یوز کر کر کے اپنے ایسٹس بناتا جا رہے ہیں اس طرح بھی ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں لیکن یہ ایک اچھی بات نہیں ہے کہ اس پہ اور ڈیئر اور ٹائم ڈیپٹ سے انکریز ہو رہے ہیں انویسمنٹ میں اگر ہم دیکھیں تو انویسمنٹ میں یہ ہمارے پچھلے دو تین چار پانچ سالوں سے ڈیکلائن ہی آ رہا ہے انویسمنٹ میں یہ انویسمنٹ میں یہ اتنا اچھا پر فارم نہیں کر رہا ہے ملعب یہ ڈیکلائن ہی آ رہا ہے ہمیشہ کہ کیا بتا وہ انویسمنٹ یہ سہی جگہ نہیں لگا رہے ہیں یہاں پر انویسمنٹ سے مراد یہ ہے کہ ایک کمپنی کسی دوسری کمپنی کے شیئرز خرید لیتی ہے اور اس پر ڈیویڈنس لیتی ہیں یا اس طرح کے کوئی یا اس میں کیپٹیل گین وغیرہ تو یہ انویسمنٹ میں آتا ہے لیکن اس میں بھی ایک کمپنی اتنی اچھی پرفارم نہیں کرتی دیکھ رہی اس کے علاوہ سٹاک اینڈ ٹریڈ جو ابھی کمپنی کے پاس کمپنی نے جو مال دیا ہوا ہے لوگوں کو ابھی اور اس کمپنی سے کمپنی کے پاس پیسے آنے ہیں اس سے تو وہ یہ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ٹوٹل ایسٹس ونزیرو فائیف بلین کے ہیں اور ٹوٹل لائیبیلٹیز ٹی بلین کی ہیں لیکن ہمارے پاس ٹوٹل ایسٹس میں فیکس ایسٹس بھی آتے ہیں ہمارے پراپٹیز وغیرہ تو وہ ہم نہیں کنسیڈر کرتے ہیں اس میں تو کرنٹ ایسٹس میں ہمیں کنسیڈر کر لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس صرف کیش ان ہینڈ ہے یا ہمارے پاس شورٹ ٹم کیش ہے یا سیلز ہیں وہ ہم کرنٹ ایسٹس میں انکلوڈ کرتے ہیں تو ملتب سیونٹی سکس فائیف بلین ہے اور کرنٹ لائیبیلٹیز ہمارے پاس ایسٹس ایسٹس میں ہمارے پاس سیونٹی سکس فائیف بلین ہے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ سیونٹی سیونٹ اس گریٹر دین سیونٹی سیکس تو یہ ایک اچھی چیز نہیں ہے کمپنی کے لیے کہ کمپنی آگر دیوالیاں نکل گئی ہو گیا تو پھر بھی کمپنی کے بعد تھوڑے سے پیسے رہ جائیں گے جو پھر بھی اس کو ادا کرنے پڑیں گے اور کمپنی پوری بھک جائے گی اس کے فکس ایسس کو نکال کے نمبر آف شیئرز انکریز ہو رہے ہیں اس کا مطلب کمپنی اپنے شیئرز کو لیکوڈیٹ مارکٹ میں کر رہی ہے اور مزید 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 شیئرز آویلیبل کر رہی ہے پبلک کے لیے تاکہ ان کو زیادہ پیسہ آئے پبلک سے اور وہ پھر کمپنی کو اچھے طرح رن کر سکے تو جو میرے نہیں خیال سے کہ یہ اتنی اچھی بات ہے کوئی نمبر آف شیئرز اس مقصد کے لیے انکریز کرنا کیش فلو میں اگر دیکھیں تو اپریٹنگ کیش فلو ہمارے بات نیگٹیو ہے اپریٹنگ کیش فلو ہمیشہ پوزیٹیو ہونا چاہیے کمپنی کا یہ اس کی اچھی علامت ہوتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ بیچ میں بہت نیگٹیو میں بھی اپریٹنگ کیش فلو جاتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ کمپنی کے آپریشن سے اس کو کیش اتنا نہیں آرہا کہ وہ اپنے آپ کو پروفیٹیبل کنسیڈر کر سکے ایڈ ڈا پونٹ ایڈ ڈا ٹائم پھر کیپٹیل ایکسپنڈ ڈیچر ہمارے بات آگیاں پھر ہمارا کیش فلو پر انویسٹنگ ہے یہ وہی کیش فلو ہے کہ کمپنی نے کہیں پہ ویسے انویسٹ کی ہوئے ہیں یا پھر کمپنی کو کئی سے ڈیویڈنٹس آئے ہیں تو یہ اس کی ہے اور یہ بھی کمپنی کو اتنا اچھا پر فارم نہیں کہا رہی بھی اس سے 6-7 سال سے نیگٹیو ہی جا رہی ہے اور یہ بس ریسنڈ ڈیئر میں تھوڑا سا پوزیٹیو اس نے شو کی ہے اس میں تو یہ بھی کمپنی اس لحاظ سے بھی ہمیں کوئی خاص دیکھ رہی کیش فلو فارم فائننسنگ ملہا فائننسنگ ایکٹیویٹیز مطلب کہ لونز سے لینا اور لونز کو چکانا ٹھیک ہے اگر اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ نیگٹیو ویلیوز آر مور پیفریبل دیکھیں نا 2019 میں 629 ملین کا کیش اس نے نکالا مطلب کہ اس نے 629.48 ملین کی لائیبیلٹیز کو پی کیا اور اس نے 5.2 بلین کی لائیبیلٹیز کو 2017 میں پی کیا لیکن 2018 20 21 22 اور 23 میں اس نے بہت بھر بھر کے جو ہے نا لائیبیلٹیز ملک کے ڈیپٹ لیا ہے کمپنی نے جو کہ ایک اچھی بات نہیں ہے اور ہمارے باقی ریشو اس کی بات کریں تو پلو بیک ریشو کمپنی ہمیشہ جتنے بھی پیسے ہے جہاں تو کمپنی کے اندر ہی ڈال دیتی ہیں یہاں خسارے میں ہی رہتی ہے کمپنی تو وہ شیئر آلڈرز کا کوئی دیتی ہی نہیں بلکہ ان کا کوئی پارٹ ہی نہیں ہے اس میں پی آؤٹ وہ ہوتا ہے جو شیئر آلڈرز کو پیسے دیا جاتے ہیں اور پلو بیک وہ ہوتا ہے جو واپس کمپنی میں ری انویسٹ کیا جاتا ہے تو اس لیہا سے بھی کمپنی بہت فارگ ہے تو کیا بتا آپ کو لانگ ٹرم میں یہ کمپنی تھوڑے فرنمنٹرز اس کے اتنے فخاص نہیں ہے لیکن لانگ ٹرم میں شاید تھوڑا سا پروفٹ دے دے لیکن شاید تھوڑا سا پروفٹ دے دے لیکن لانگ ٹرم میں بلکل بھی میں اپنے لیے اس کمپنی کو پریفرے بل نہیں سمجھتا اس کے علاوہ بڑی اچھی کمپنی ہیں تو یہ تمام پی آرل کا کچھا چھٹا ہم نے کھولا ہے اور اگر آپ لوگوں کو ویڈیو سند آئی ہے تو کمنٹ کریں اور اپنی سکرپس کو بھی کمنٹ کریں میں ویسے کمیونٹی میں پول کریٹ کرتا رہتا ہوں تو آپ وہاں سے اپنی سکرپس بھی مینشن کر سکتے ہیں اور انشاءاللہ آپ کی نیکسٹ کسی ویڈیو میں باری بھی آ جائے گی تو آپ لوگ نے اگر فنڈامنٹل انیلیسز دیکھ لیا ہے اور ٹیکنکل انیلیسز ابھی تک نہیں دیکھا تو اب تک یہ ویڈیو اپلوڈ ہوگی انشاءاللہ اس کے دس پندرہ بیس منٹ بار ٹیکنکل انیلیسز بھی اپلوڈ ہو جائے گا تو وہ بھی آپ جا کے دیکھئے اور پھر اپنے ٹریڈز کو اور اپنے فنڈز کو منیج کریے اور سپورٹ کریں چینل کو مفت میں انفرمیشن آپ کو دے رہے ہیں نہ کوئی آپ سے پیسے چارج کر رہے ہیں فیلال نہ کچھ کر رہے ہیں آپ اسے مزید سرحاللہ جیو رمانڈا کی چینل کو سپورٹ کریں اپنے جاننے والوں کو بتائیں اور اپنے ایٹ لیسٹ کسی چار لوگوں کی فیملی آپ کے چار بچے ہیں فیائٹ لیسٹ کسی ایک بچے کو اس میں ضرور انڈرسٹ ہوگا ان چیزوں میں تو ان کو بھی ڈالیں کیونکہ ہمارا فیوچر یہی ہے اور لوگ ہمارے بچے ہی آگے اس طرح انویسٹ کریں گے اور پاکستان کا ہی بھلا ہوگا اس میں نیکس سیم کے لئے بھائی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ